دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہے پانچ زلحج بارہ سو بتیس ہجری انگریزی کلنڈر کا اکتوبر اکتوبر کا سترمہ دن انیسویں صدی کا سترمہ سال ہندوستان کا دل دہلی اور بیگم عزیز النساء کی گود یہ کہانی ہے ایک ایسے عظیم کردار کی پیدائش کی جو پیدا ہوا تو نام تو سید احمد چنا گیا لیکن کارنامے ایسے انجام دیئے کہ سر سید احمد کے نام سے جانا جانے لگا سر سید کی پیدائش جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش دلی میں ہوئی ہے اور ان کے والد میر محمد متقی تھے جو ایک نہائیت پڑھے لکھے شرمیلے اور نیک عالم تھے اور جب سر سید پیدا ہوئے تو اتی چوڑے ٹھوس قسم کے بچے تھے کسی نے کہا کہ لے آپ کے خاندان میں یہ جاٹ کہاں سے پیدا ہو گیا بلکہ ایک مزاق بھی کیا لیکن سر سید کو شروع سے ایک بیچینی طبیعت ان میں تھی اور انہوں نے یہ کہا اپنے خاندان سے کہ میں اس طرح کی رئیس زندگی بسر نہیں کروں گا کیونکہ مجھے یہ زمانہ چلا گیا سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی ظلمتوں کے بھور میں پھنسی ناؤ کو سہارہ دینے کے لیے علم کی شمہ ہاتھ میں تھامی اور کرنے امید بن کر فلک برے صغیر پر چھا گئے سر سید کے فرنگی منصبی کمانوں کے دفاتر اور مغلیہ درباروں میں بھرابری کے مراسم تھے سر سید احمد خان بہت سے شعبوں کا ملکہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم مدبر بھی تھی اس قوم کی اسلام میں سر سید کا کردار بہت زیادہ ہے دنیا انہیں ایک صحافی کے طور پر جانتی ہے لیکن ان کا انصر سب سے منفرد تھا وہ تھا ایک سٹیٹسمن ایک مدبرانہ شخصیت تھی تو ان کے تدبر نے جو فائدہ پہنچایا مسلمانوں کو اور ان کے تدبر سے آج ہم جس لیول پہ پہنچے ہیں اس پہ جو ان کا کنٹیبیشن ہے اس پہ روشنی نہ لیے گا جو سر سید احمد خان ہے ان کی جو پرسنلٹی ہے وہ ملٹی ڈیمینشنل ہے اس کے مختلف رفلیکشنز ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ نے بھر کوئی بجا فرمایا کہ پاکستان کا جو وجود جو ہے یہ اس بندے کی اس عظیم انسان کا کو کنٹیبیشن تھا جو انہوں نے اس وقت ازیوم کر لیا سمجھ لیا کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ان کا لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے اور تعلیم کی طرف انہوں نے خاص طور پر لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور انہوں نے ایک بہت بڑا انسٹیوشن جو ہے علی گرد مومنٹ سے آپ کہہ لیں وہ اس آغاز انہی سے ہوا اور مسلم لیگ کی جتنی فارمیشن ہے اسی انہی لوگوں کا حصہ ہے اب وہ یاد ہوگا کہ انیس سو چھے میں جو شملہ میں جو شملہ مفت گیا تھا لارڈ منٹو سے ملنے وہ سارے محمدن ایڈوکیشن کانفرنس کے لوگ تھے وڈیلیکیشن وہی اور وہی ڈھاکہ میں انہوں نے مسلم لیگ بنائی ہے ان کا رول بہت اہم ہے پاکستان کا وجود ہی ان کے مرہونے میں نت ہے اٹھارہ سو ستاون کے غدر میں سرسید کو اندازہ تھا کہ انتہائی مضبوط انگریز فوج کا مقابلہ تنظیمی اعتبار سے کمزور مسلمان نہ کر پائیں گے جب ان کا یہ خیال حقیقت کا روپ دار گیا تو مسلمانوں کے تڑپتے لاشے اور سہمے دل دیکھ کر وہ مسلمانوں کی حالت صدارنے کے رستے تراشنے اور تکبیریں تلاشنے لگے اس سچے مرد مومن نے حاکم انگریزوں سے ٹکر لینے کی بجائے ان کی قربت کے حصول کو مسلمانوں کے لیے نفع بخش قرار دیا سرسید تعلیم کو مسلمانوں کی اخلاقی سماجی اور معاشرتی گراوٹ کو بلندی کی راہ چلانے کا واحد عالی سمجھتے تھے فرانس گئے انہوں نے اپنا لندن گئے اور وہاں انہوں نے جو یونسٹیز تھیں آکسفورڈ کا کیمریز کا دورہ کیا اور اس کے علاوہ جو وہاں کی نیوز پیپرز تھے ان کو جا کے ان کا بھی دورہ کیا اور وہی دیکھیں وہی آپ کو سارا جو اس کے بعد انہوں نے جو وہاں ابزرب کیا اور جو سمجھا وہ انہوں نے آکے اپنی ایلیگر مومنٹ میں آپ کو محمدل سوشل ریفارمر آپ نے دیکھا ہوگا تہذیب الاخلاق جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے انسٹیٹیوشنل جو بیس انہوں نے اٹھائی وہی سارا سائنٹیفک اپروچ اس میں نظر آتی ہمیں تو وہ جو سائنٹیفک اپروچ آج ہمیں مسلم امہ کو بہت ضرورت ہے اس کی بنیاد جو ہے سرسید احمد خان نے رکھی ہے ٹو نیشن تھیوری کے بھی وہ آفیشل جو ہیں آفیشلی انہوں نے اس کے بانی کہا جاتا ہے پاکستان جو ہے ہائی ٹو نیشن تھیوری پہ بیسٹ ہے تو یہ ان کا بہت بڑا کانٹیوشن ہے اس کتاب کو مسافران لندن کے نام سے شائع بھی کیا جا چکا ہے یہ بہت دلچسپ کتاب ہے پڑھنے والی انہوں نے غالب کے اس کہے سورج مغرب سے نکل رہا اور مشرق میں ڈوب رہا ہے صحیح طرح سے دیکھو میاں زمانہ بدل رہا ہے کی عملی تشریح میں مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف بھی راگب کیا یکم اپریل اٹھارہ سو انہتر کو جدید طرز تعلیم کی کھوج لگانے کے لیے سرسید احمد خان انگلیستان روانہ ہوئے وہاں انہوں نے آکسفورڈ اور کیمبریج کا بھی دھورہ کیا اور واپس آ کر اسی سطح کے تعلیمی ادارے کے آغاز کی ٹھان لی چوبیس مئی اٹھارہ سو پچھتر کو ملکہ وکٹوریا کی سالگیرہ پر انہوں نے مدرسہ کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر محمدن اورینٹل انگلو کالیج اور پھر علیگر مسلم یونیورسٹی کی صورت اختیار کر گیا سرسید احمد خان نے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو ایسی راہ دکھائی جس نے ہر قدم پر مسلمانوں کا ساتھ دیا سرسید احمد کی خدمات کا آہاتہ کرنا ناممکن ہے وہ ہر لمحہ مسلمانوں کو جگاتے رہے مملکت خداداد پاکستان کے قیام میں بھی سرسید احمد خان کی روشن کی گئی شما راستہ دکھاتی رہی انہوں نے مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کی قوت دی آج بھی ہم اپنے معاملات کی بہتری کے لیے حیات سرسید سے رہبری لے سکتے ہیں شاہین کی پرواز دینے والا ملت کا شہباز امت کا رہبر نشین اٹھارہ سو اٹھانوے کے مارچ کی اٹھائیس تاریخ کو دار فانی سے پردہ کر گیا سرسید احمد خان علی گھڑ میں واقعہ سرسید مسجد کے آہاتہ میں مدفون ہے شاہین کی پروازو